السلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاش اینڈ سنیزی فوڈینز آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرونگ سائز کے بارے میں کہ سرونگ سائز کیا ہوتا ہے تو جناب آج ہم دیکھیں گے سرونگ سائز ہمارا کیا ہے جو سرونگ سائز آپ فوڈ ہے بیسیکلی جو سپیسیفک کونٹیٹی ہوتی ہے ایک پرفیکٹ جو کونٹیٹی ہوتی ہے ہماری فوڈ کی اس کو ہم سرونگ سائز کہتے ہیں وہ ون کپ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے وہ آنس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ دوسری کئی فارمز میں ہو سکتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنا جو سرونگ سائز ہے کیسے میر کر سکتے ہیں اپنی پوڈی کے مطابق مطلب کہ آپ نے کتنی فوڈ لینی ہے کس کونٹیٹی میں لینی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کتنی سرونگ ہے میں آپ کو سنگل سنگل سرونگ ہر ایک چیز کی بتاؤں گی باقی آپ جو ہے وہ خود میر کریں گے تو ہمارا جب کپ کی فارم میں آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دیفرنٹ سرونگ سائز ہوتے ہیں فروٹس کو ہم دیفرنٹ رہا سے لیتے ہیں میٹ کو ہم دیفرنٹ رہا سے لیتے ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز کو ہم دیفرنٹ رہا سے لیتے ہیں اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم بیسیکلی جو ہے فور مین جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں ان کی سرونگ کی بات کریں گے کہ ون سرونگ ان کی کتنی ایکول ہوتی ہے جو ہمارا مین پارٹ آف فوڈ ہے تو ہم جناب بات کرتے ہیں آج سیریلز کی ہمارے کاربز ہیں پروٹین کی جو کہ ہمارا میٹ ہے فوڈس اور ویجیٹیبل کی اور اس کے علاوہ فیٹ کی یہ چار مین انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے روز مرحہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں تو جناب جو ہمارا اب ہم بات کرتے ہیں اپنے میٹ کی جو کہ ہمارا پروٹین پورشن ہے جو کہ ہمیں انیمل سورس سے حاصل ہوتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا ون سرونگ کے ایکول ہوتا ہے ون سرونگ اب ہم کیسے میر کریں گے کہ یہ ہماری ون سرونگ کس چیز کے ایکول ہے جو آپ کی پام ہے آپ کی باڈی کے مطابق آپ نے میر کرنا ہے جو آپ کا پام سائز ہے آپ اپنا ہاتھ اوپن کریں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی ہے جب اوپن بلکل کھلا رکھیں گے جو ہتھیلی کا سائز ہے وہ آپ کی ون سرونگ ہے پروٹین کی ٹھیک ہے آپ میر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتنی سرونگز لینی ہے اب ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کی جو ہتھیلی ہے ہتھیلی آپ کی ون سرونگ ہے کس کی میٹ کی یا کوئی بھی اور پروٹین آپ جو ہے اس کے ایک آرڈنگ لے سکتے ہیں جب آپ کو کسی نے کہنا کہ جی آپ نے فور ٹو فائف سرونگز لینی ہے اپنی پروٹین کی تو آپ اپنی ہتھیلی کے پام کے مطابق جو ہے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں اپنے کاربز کی جو ہمارے کاربز ہیں وہ جب ہم اپنے ہتھیلی کو بلکل تھوڑا سا بائنڈ کر دیتے ہیں مور دیتے ہیں تو جتنی بھی ہماری اس میں کاربز آتے ہیں جو کہ سیریلز ہیں گرینز ہیں اس سے ہٹ کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جتنی کانٹیٹی میں وہ آتے ہیں وہ ہمارا ون سرونگ کے ایکول ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کسی نے کہنا ہے کہ جی آپ نے اور جی ہمارا مین چوٹس ہوتا ہے اور بہت زیادہ کانٹیٹی میں جو ہے کاربز ہم یوز کرتے ہیں اگر آپ کو کسی نے کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فائف تو سکس سرونگز جو ہے لینی ہے تو آپ اس کے مطابق جو ہے لیں گے اپنی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ جناب اب ہم بات کرتے ہیں فوٹس این ویجیٹیبلز کی اب جب آپ اپنا ہاتھ بند کر لیتے ہیں تو جو اس کا ہمارے ہینڈ کا جو بیک سائیڈ ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے ورسٹے سٹارٹ ہو کے آپ کے جو بند مٹھی کے انکلز ہیں ان تک آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کتنے فوٹس این ویجیٹیبلز جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ بند سرونگ کے ایکول ہے اس طرح آپ نے اپنی سرونگز کو میئرز کر لینا ہے اور آپ کو بہت آسانی ہوگی اپنی سرونگز لینے میں اپنی فوٹ لینے میں اور اس طرح اپنا جو آپ کا کیلورک کاؤنٹ ہے وہ آپ اچھے سے لے سکیں گے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اپنی فیٹ کی جو ہمارا مین سورس آف انرجی ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے ون سرونگ ہماری فیٹ کس کے ایکول ہوتی ہے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کی تو آپ نے اپنے ہاتھ کا تھم دیکھنا ہے اب اس تھم میں آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کے تھم کا بالکل اوپر والا پوشن ہے جو کہ ون انچز کے ایکول ہے وہ آپ کی ون سرونگ کے ایکول ہے یہاں یاد رکھئے گا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے مطابق دیکھنا ہے اور اس طرح آپ اپنی سرونگز کو میئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی سرونگز کھائی ہیں آپ کو زیادہ لمبا چوڑا کسی بھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کتنی ہے آپ اس طرح میئرمنٹ شپ کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہماری جو مین سورس آف انرجی ہیں وہ ہے ہماری فیٹ فیٹ سے ہمیں سب سے زیادہ انرجی گین ہوتی ہے لیکن نائن کلو کیلوریز پر گرام ہمیں حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں پروٹین اور کارب سے حاصل ہوتی ہے حالانکہ ہمارا مین سورس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ کارب ہوتے ہیں لیکن ہمیں انرجی جو ہے وہ پیٹ سے جو ہے گین ہو رہی ہوتی ہے تو جناب آج کا تھا ہمارا یہ ٹاپک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا گا آیا ہوگا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ آپیس